چینی کے انریفائنڈ روپ کو ہی مشری کہا جاتا ہے یہ انگریزی میں اسے روک شگر کہتے ہیں اسے مو کے روپ سے گنی اور خجور کے رس سے تیار کیا جاتا ہے اس کا اتبادن بھارت میں ہی شروع ہوا اس کے بعد دیرے دیرے پورے وشم کبیوگ کی جانے لگی اس میں چینی کے مقابلے کم مٹھاس ہوتی ہے مشری کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ ادھک وجن سے پریشان ہیں تو مشری کا اپیوگ آپ کے لئے لابدائک شد ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مشری کو سوف کے ساتھ پیس کا تیار پوڈر کر لیں اور ایک چمت نیمیت استعمال کرنے سے بڑھتے ہوئے وجن کو نینتیت کیا جا سکتا ہے دوسرے فائدے کی بات کرتے ہیں پاچن میں سہایک ہوتا ہے آئیروید میں بھی اس بات کا ورنن ہے کہ کھانے کے بعد مشری کا سوف کے ساتھ سیون کرنے سے پاچن کے لئے بہتر ہو سکتی ہے مشری میں ڈائجیسٹیف گن موجود ہوتے ہیں جس سے کھانے کے بعد پچھانے میں مدد مل سکتی ہے اس قارن کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسخہ پاچن پریہ کو سدھانے میں مدد کر سکتا ہے انیمیا میں لابدائک ہوتا ہے جہاں دوستو مشری کے سیون سے ہیموگلوبین کے اسٹر میں سدھار ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ رکت سنچرن یعنی بلٹ سرکولیشن کی پرکریا بھی سدھرتی ہے وہی انیمیا کے علاج کے استعمال ہونے والے آئیرویدک دواوں میں بھی مشری کا اپیوک کیا جاتا ہے اور آگے بات کرتے ہیں انرجی کے لیے مشری چینی کا انریفائن روپ ہے اسی وجہ سے اس کے اندر پائے جانے والی اس کروج کی اچھی ماترہ مشری میں اپنی بھول ہوتی ہے یا شریر کو ترند ارجہ دینے کا کام کرتا ہے مشری کے فائدے ہماری برین ہیلتھ کے لیے بھی سدھار کرنے میں شامل ہیں دراصل آئیروید میں مشری کو مانسک سوافت کی ایک پراکرتک اوشدی کے روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ مشری کو گرم دودھ کے ساتھ ہر رات پینے سے یاد داشت مضبوط ہوتی ہے اور مانسک تناؤں میں بھی رہت ملتی ہے آپ اسٹریس سے بھی دور رہتے ہیں ڈاریا سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ دس گرام مشری پاودر کے ساتھ دس گرام دھنیا پاودر کو قریب سو ایمل پانی میں ملا کر نیمت روپ سے دن سے میں تین بار پینے ایسا کرنے سے آپ کو جند آرام ملے گا بچوں کے لیے بھی مشری کے فائدے ہیں جی ہاں مشری مسک سوافت کیلئے ایک پراکرتک اوشدی مانی جائیں